السلام علیکم اچھو ٹوپک کے نام ہے سیل وول جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے سیل وول بسیکلی آوٹر موس بونڈری ہے ایک پلانٹ سیل کی جبکہ اینیمل سیل کے اندر یہ ایپسنٹ ہے اس کو سکریڈ کرنے والا بنانے والے سٹکچر کا نام پروٹوپلاسم ہے اور اگر میں سیل وول کی آپ کو کیمیکل کمپوزیشن کے لحاظ سے اس کی ٹائی بتاتا چلو تو ایک بکٹیریا کی سیل وول ہوتی ہے ایک فنجائی کی سیل وول ہوتی ہے ایک پلانٹ سیل وول ہے بکٹیریا کی سیل وول بنی ہوتی ہے پپٹیڈو گلائکون کیمیکل سے فنجائی کی سیل وول بنی ہے کائٹین سے جبکہ پلانٹ کی سیل وول جو کمپوز ہوتی وہ ہے سیلولو سے اب ہمارے پاس پلانٹ کی سیل وول کی تھری لیئرز ہوتی ہیں ایک ہے پرائیمری سیل وول ایک ہے سکینڈی سیل وول ایک ہے میڈل لیمیلا اور جب پرائیمری سیلول سکینڈری سیلول میڈل لیمیلہ کو تینوں کو ملا ہوگی تو پھر ایک مکمل سٹرکچر بن جاتا ہے پلانٹ کی سیلول کا پرائیمری سیلول اور سکینڈری سیلول میں کیا ڈیفرنس ہے جو پرائیمری سیلول ہے یار رکھنا ہے کہ یہ ٹرو سیلول ہے ہر پلانٹ کے سیل کے پاس یہ موجود ہے جو کسی کسی سیل کے پاس ہوتی ہے وہ سکینڈری سیلول ہے it is not our true cell wall ہے جبکہ primary cell wall thin ہوتی ہے اور flexible ہوتی ہے اور scandy cell wall thick ہوتی ہے اور rigid ہوتی ہے primary cell wall سب سے باہر ہے یہ outer layer ہے جبکہ scandy cell wall یہ مجود ہوتی ہے present ہوتی ہے beneath نیچے مجود ہے کس کے primary cell wall کے primary cell wall مجود ہے develop ہوتی ہے in newly growing cell کوئی بھی cell جو divide ہو کے بنا جو نیا cell بنا اس کے پاس آپ کو primary cell wall نظر آئے گی جبکہ scandy cell wall یہ develop ہوتی ہے کچھ سیل کے پاس اور وہ بھی سیل کون سے جو mature cells ہوتے ہیں primary cell wall کو بنانے والے chemical کا نام cellulose ہے اور کچھ deposition cutin ہے اور pectin ہے جبکہ scandy cell wall کو بنانے والے جو chemical وہ liganین ہے سیلیک ہے اور کچھ source موجود ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس آجاتا ہے middle lamela middle lamela کیا ہے یہ ایک آپ کے سامنے cell ہے یہ آپ کے سامنے ایک cell ہے دونوں کو جوڑنے والا یہ جو center میں موجود ہے اس structure کو کہتے ہیں middle lamela it is first form یہ سب سے پہلے بنے گا کہاں بنے گا in between two primary layers یہ دیکھیں دو primary layers کے درمیان میں بنے گا off neighbor cell دو سلوں کے درمیان میں center پہ یہ بنتا ہے اس کا نام ہے middle lamela جس کا کام ہے act as like a cement جو cement کے طور پہ کام کرے اس کو نام کے درمیدل lamela cell wall کا کام ہوتا ہے plant cell کو shape دینا اور یہ barrier کے طور پہ کام نہیں کر رہا مطلب کہ cell کے اندر اور جو باہر environment ہے اس کے درمیان میں یہ barrier نہیں ہے barrier plasma membrane ہے جو اس سے پہلے میں lecture upload کر چکا ہوں جزاک اللہ خیر یہ دیکھا ہے